اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج میں ایک چھوٹے رمضان کے افطاری آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جیسے جیسے اللہ تعالی صحت و تندرسی دیگا ویسے ویڈیوز انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی تو یہاں پہ پیٹی میں نے نکالی ہے ابھی فریڈ سے باہر کیونکہ افطاری کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہے اور جی افطاری کا سامان ریڈی کرنی کا بھی ٹائم قریب آ گیا ہے تو یہاں پہ بچی کے لیے تمام چیزیں جو ہے میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے تاکہ جب وہ آج کل وہ ہی افطاری ریڈی کر رہی ہے تو اس وجہ سے ہر چیز بچوں کو ان کے سامنے رکھ کے دے دیں تو وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کام ان کو مشکل نہیں لگتا کوئی پھر آسان لگتا ہے آج سے آج سے جب وہ اپنے ہاں سے چیزیں رکھنا شروع کر دے دیں تو ان کے لیے تمام کام ویسے ہی آسان ہو جاتے ہیں ابھی کچھن میں ساری چیزیں میں منیج کرتی ہوں کہاں کون سی چیز رکھی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی دو دن سے اسے دشواری ہو رہی تھی تو میں نے سوچا چلو اس کے لیے تمام چیزیں جو ہیں میں چھوٹے چھوٹے جو باکسز ہوتے ان میں کر کے ایک سائٹ پہ رکھتی تھی ہوں تاکہ جب وہ ریسپی بنائی یا کچھ بھی کرے اسے آسانی ہو جائے ابھی کچھن میں نے کچھ اس طریقے سے صاف کیا ہے ویسے بھی جب میں کام کروں گی یہاں پہ ہم لوگ جب افطاری رڈی کرنے لگیں گے تو بہت حلاوہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بزار گئی تھی مارکٹ گئی تھی کیونکہ میرے کپاس کل کے سینوچ سوری کل کے کیا بچ گئے تھے شامی بچ گئے تھے اور وہ جو ہے نا وہ سینوچ بنائیں گے ہم شامی کے تو یہ بلیٹ کرمز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے تھے بیٹی کو ضرورت تھی بلیٹ کرمز کی آج اور جی میں نے بھی نگٹس جو تھے وہ بنانے تھے تو میں نے کچھ پیاس کچھ ٹوماٹر کچھ آلو جو کہ ڈیلی ہی یوز ہونے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ختم ہوئے ہوئے تھے وہ میں لے کر آئی ابھی جو ہے نا آلو تقریبا ہمارے ڈیلی یوز ہوتے ہیں تو کبھی سہرے میں بھی آلو کے پراتھے بنا لیے جاتے ہیں اور ویسے چپس میں بہت یوز ہوتے ہیں سموسے پکوڑوں تو وہ میں لینے گئی تھی اور ساتھ ٹوماٹر ختم ہوئے ہوئے تھے وہ لینے گئی تھی ابھی جو ہے نا یہاں پہ آج میں نا اربی خرید کے لے کر آئی ہوں کل الفی گوش بناوں گی کیونکہ آج میں نے بنائے ہے چنے کی دال گوش اچھا میرے کل کے شامی جو بچ گئے تھے نا فرائے بچ گئے تھے چار شامی بچ گئے تھے تو میں نے سوچا دو کہ جو ہے نا میں باکس پیٹیز بنا رہی تھی ہوں اور پیٹیز اسی لیے میں نے باہر نکالے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیٹیز کو جو ہے نا میں نے کھول رہی تھی تھوڑی دیر نا انہیں باہر رکھتے ہیں سانی سے کھول جاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کوئی خراب قسم کے پیٹیز تھے سارے ہی ناس ہوئے تھے یقین کریں موٹے موٹے تھے تو کچھ جو صحیح صحیح تھے وہ تو میں نے یوز کیے اور جو نہیں صحیح تھے نا ان کو ہم پاپڑی بنا لیں گے آسانی سے بنایا جاتا ہے تو فیلنگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی زیادہ آپ بھلنا چاہیں کم بھلنا چاہیں وہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے ابھی بیٹی نے جو ہے نا جو باکس پیٹیز ہیں اور جو ہاں باکس پیٹیز ہی ابھی فرائے کیا رہی ہے ابھی جو سموزے پکوڑے ہیں نا وہ ریڈی نہیں گئے پکوڑے خالے خاص طور پر پکوڑے پکوڑے نہ ہو تو مزا نہیں آتا ہاں جیدہ ہی بھلے نہ ہو تو مسا نہیں آتا شربت نہ ہو تو مسا نہیں آتا آج تک شربت ہم پی نہیں رہے ٹھنٹی ٹھنٹی ہے بہت زیادہ تو ابھی ہم لوگوں کا ویسے بھی اوپر کا پورشن نہیں ہے نیچے کا پورشن ہے تو ٹھنڈا ہی رہتے ہیں نیچے کے گھر اور جو اوپر والے پورشن والے ہوتے ہیں اور جن کے گھروں میں زیادہ ڈیریکٹ دھوپ پڑی ہوتی ہے وہ لوگ تو زیادہ ہی ان کی گھر میں سٹارٹ ہو گئی ہوگی لیکن ہم لوگوں کے الحمدللہ نہ تو دھوپڑتی ہے زیادہ اور نیچے کا پورشن ہے تو ٹھنڈا ہی ہے اس وجہ سے ابھی ہم نے شربت بھی نہیں سٹارٹ کیے ہوئے اور سادہ پانی جو ہوتا ہے بیسے بچے جو ہے نا چینی سے تھوڑا وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈائیٹ پہ ہمیں نیو میٹھا پینا تو بس بھی اس لئے میں پھر لے کر آؤں گی شکر آگے شکر کہا جائے گا بھی تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا شکر ٹھنڈی ہوتی اس لئے شکر کا بھی شربت نہیں بنا رہی بچی نے پکوڑے بنا لیا تھے آلو پالک کے ساتھ میں نے باکس پیٹریز جو تھے وہ ریڈی کر لیا تھے سینوچ میں نے شامی ریڈی کر لیا تھا یہ تھا جی ہمارا سٹارٹر چھوٹا سا منی ولوگ بناتی ہوں کوئی تنگ بھی نہیں کرتی آپ لوگوں کو تو ویڈیو اچھے لگے تو مرچ بنا کے کھلا دی جائے تو ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں تو خیر چائنیز آئیز میں نے بنایا ساتھ میں نے پروٹینز کے لیے ان کو چکن ونگز جو بھی چیزیں وہ فرائے کرائیں